اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوید کوہستانی وعید ویودمو دبیر بالا زیدلور کوہستان میں حالیہ سیلاب سے جو تباہی مچائی ہیں اس کے بعد مقامی لوگ جو ہے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے مقامی لوگوں کو اور اس بارے میں ایک تصویر وائرل ہوئی تھے ایک بچے کی جس کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا اس بچے کے جو اشتدار ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ بچہ کس اسپتال میں داخل ہے اور یہاں سے دبیر سے اس کو باہر علاج کے لے جانے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلام علیکم جی علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و جاوید بھائی مینا نام سمیع اللہ ہے میں پوم سوی خیل مسلم سوی خیل کی ایک شاخ بڑا خیل سے تعلق رکھتا ہوں جی آپ بتائیں گا کہ آپ جب سے یہاں سے جو روانہ ہوئے تھے تو آپ کو راستے میں کیا کیا تکالیف پیش آئے تھے اور اس وقت اس بچے کی طبیعت کیسی ہے جاوید بھائی ہے اس وقت تک ماشاءاللہ بچے کی حالت بہتر ہے کل اس کا آپریشن ہو چکا ہے کامیاب آپریشن ہوا ہے یہ بچہ ہمارا باتیجے کا بیٹا ہے حبوبکر نام ہے اس کے والد کے نام عبدالشکور ہے اپنے ماموں کے ساتھ جاتے ہوئے کنچی جگہ سے گرا اور اس کی ران بڑی سخت ہلداز سے اس کی ران کی ہٹی ٹوڑ گئی وہاں سے پھر ہم پھری بھی وہاں کچھ ہمارے جو ڈاپٹر ہیں ان کے پاس لے گئے تو وہاں تو ان کے پاس اتنے ہڈیوں کا کوئی خاص علاج وہاں بیسر نہیں ہے دن ایک بجے وہاں سے ہم نے بچے کو روانہ کیا رات گیارہ بجے جی جال بازار تک پہنچے انہیں دس گھنٹے تحویر سفر کیا سفر کی مشکلات اس حد تک خطرناک تھی کہ سامنے سے نہ گئی کہ اوپر سے آنا پڑتا ہے پھر ڈیم میں چڑھ کے اس سامنے بہت چھوٹا سا ایک باری ایک سا راستہ ہے نیچے ہڑ دے رہا ہے پانی دے رہا ہے اس کے اوپر سے جا رہا ہے کافی مشکلات ہے پھر سخت مشکلات کے حالات میں اس بچے کو اٹھا کر امکشان بازار تک پہنچائے اور راستے کے ساتھ ہمارے سے یہ مشکلات ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اس وقت وہاں ایک لاش کو بھی لائے جا رہا تھا ان بیچاروں کو بھی سخت تکلیف تھی باقی مریض ہیں ان کے لئے مشکلات ہیں جو خواتین ہیں ان کے لئے بھی سخت سے سخت مشکلات ہیں اچھا ہمیں ہی بتائیے کہ حکومتی وقت سے آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے کہ دوبیر کے لئے سب سے اہم کس چیز کی ضرورت ہے جاید بھائی اربابی اقتدار سے ہمارے چند چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ مطالبات ان تک پہنچا دیں سب سے بڑا مطالبہ صرف میرا نہیں بلکہ پورے اہل علاقہ کا ہے پورے دوبیر کا ہے وہ یہ ہے کہ دوبیر میں کوئی ایک دو افراد نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں افراد بس رہے ہیں اور ہر ایج کے افراد وہاں بس رہے ہیں بڑے چھوٹے جوان بڑے مرد خواتین ہر ایج کے افراد وہاں رہ رہے ہیں تو سب سے بڑا مطالبہ ان تمام افراد کا یہ ہے کہ ہمارے لئے پختہ روڈ کا بندوبست کیا جائے اور وہ روڈ بالکل نیچے ندی کے کنارے نہ ہو کسی اوپر والے ترطیب سے ہو اوپر کسی جگہ سے پر ہو تاکہ ہمارے لئے ہر سال یا ہر مہینے ہمارے لئے مشکلات نہ ہو جب بھی تھوڑے سے بارش ہوتی ہے پانی تیز ہوتا ہے ہمارا روڈ چلا جاتا ہے اور مسلسل یہ مشکلات ہمیں دو آزار دس کے بعد پیش آ رہی ہیں دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لئے کوئی ایسا میڈیکل سسٹم کیا جائے عدویات کی صورت میں یا کوئی ڈاکٹرز مہینے کیے جائیں کہ ہمارے لئے ابتدائی طبیعی امداد یعنی امرجنسی کی صورت میں ہمارے مریض کسی حد تک بازار پہنچنے تک ان کے اس درد کا ازالہ ہو سکے تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت جو مشکلات ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے مدد آپ جو روڈ بنانے کی کوشش میں ہیں یا کچھ کمیٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ حکومت والے عرباب اقتدار یہ ہلپ کریں میں خیبر پختنخواہ کے قائم مقام وزیر اعلیٰ اور گورنر اور اسی طرح ہم تمام تمام حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اہل کوہستان خاص کر دویر والوں پر رحم کریں اور ان کے اس دکھ کا مداواہ کریں بہت شکریہ